السلام علیچہ یا عبا عبداللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والسولاتو على اہلہا امباد ماہ رجب المرجب کے فضائل اور برکات کے سلسلے آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں اور انہی تمام تر عبادتوں کے بیان میں ایک خاص عبادت کا تذکرہ آج مقصود ہے یعنی کہ ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ ویسے تو سال کے بارہ مہینے اور سال کے بارہ مہینوں میں جتنی بھی شب جمعہ مہینے میں چار یا کبھی کبھی پانچ تمام کی برکتیں رحمتیں اپنے مقام بھر البتہ ماہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ کے حوالے سے ایک حدیث سرکار ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سید علی ابن تاؤس علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کتاب اقبال الاعمال میں اس حدیث کو لکھا اس حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے آپ اشارت فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ماہ شابان میرا مہینہ اور ماہ مبارک رمضان میری امت کا مہینہ پھر آپ نے ماہ رجب المرجب کی حوالے سے تفصیل بیان فرمائی کہ جو شخص بھی اس کے تمام روزے رکھے گا خدا وند عالم اس کے لیے تین انعامات کو قرار دے گا پہلا انعام اس کے گذشتہ گناہوں کی مغفرت دوسرا انعام آئندہ آنے والی زندگی کے تمام دنوں میں اسمت گناہوں سے تحفظ اور تیسرا قیامت کے ہولناک دن میں پیاس کی شدت سے امان تو روایت کا جملہ ایسے میں ایک بوڑا شخص کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں ان پورے مہینے کے روزوں پر قدرت نہیں رکھتا تو میں اس ثواب کو کیسے حاصل کر سکتا ہو آپ نے جواب میں اشارت فرمایا کہ تم ثواب حاصل کر سکتے ہو اگر اول رجب اول ماہ آوسط رجب آوسط ماہ اور آخر رجب یعنی پہلی پندرہ اور انتیس تاریخ یہ تین دنوں کے روزے رکھ لو کہ پہلا روزہ دس گناہ عجل و ثواب کے ساتھ دس کے برابر پھر بیس پھر تیس تین روزے تیس کے برابر ماہ رجب المرجب پھر آپ فرماتے ہیں مدغفل رہنا اس ماہ مبارک رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ سے کہ اسے ملائکہ رغبتوں والی رات کے نام سے یاد کرتے ہیں لائلت الرغائب فرشتے اسے اس نام سے یاد کرتے ہیں اشارت فرمائے اللہ کے حبیب نے اور ایسا اس لیے جب رات کا تیسرا پہر شروع ہوتا ہے تو ایسے میں سارے فرشتے کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا سب کے سب مکت المکرمہ کے حرم خانہ کعبہ کے پاس اتر آتے ہیں اور سب پر خدا اپنی رحمت اور نورانیت کو نازل کر دیتا ہے پھر خدا اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ تم کچھ طلب کرنا چاہتے ہو تو طلب کرو تاکہ تمہیں عطا کیا جائے تو فرشتے خدا سے التماث کرتے ہیں کہ پروردگار ماہ مبارک رجب میں خاص طور سے اور آج کی رات میں مغفرت مانگنے والے روزہ داروں کے لیے اپنی بارگاہ سے مغفرت انعیت فرما دے خدا فرماتا ہے فرشتوں میں نے ان کی مغفرت کو لکھ دیا اس اعتبار سے رغبت یعنی چاہت امید خواہش بڑے ثواب کی رات پھر آپ نے اس رات کے آمال کو بیان کیا کہ جن آمال کو شیخِ عباسِ قمی نے کتاب مفاتی الجنام نے بیان کیا کہتے ہیں کہ پہلی شبِ جمعہ لیلت الرغائب رغبتوں والی رات اس شب کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس ایک نماز نقل ہوئی جس کے فضائل بہت زیادہ جنہیں سید نے کتابِ اقبال میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں اور علامہِ ملجسی نے روایتِ اجازہِ بنی زہرہ میں ذکر فرمایا ان میں سے ایک یہ کہ اس نماز کی برکت سے کثیر گناہ معاف ہو جاتے اور قبر کی پہلی رات یہ نماز بحکمِ خدا قبر کی پہلی رات یہ نماز لیلت الرغائب کی نماز بحکمِ خدا خوبصورت بدن خندہ چہرہ صاف اور شیری زبان کے ساتھ آ کر کہے گی اے میرے حبیب خوشخبری ہو تجھے کہ تُو نے ہر تنگی اور سختی سے نجات پالی ہے وہ شخص پوچھے گا کہ تُو کون ہے تو خدا کی قسم میں نے تجھ سے خوبصورت اور شیری کلام اور خوشبو والا کوئی دیکھا ہی نہیں صاحبِ قبر گل فاز تُو کون ہے صاحبِ قبر پوچھے گا اس نماز سے وہ جواب دے گی کہ میں تیری وہ نماز اور اس کا ثواب جو تُو نے فلا رات فلا مہینے فلا سال نے پڑھی تھی آج میں تیرے حق کی ادائیگی کے لئے حاضر ہو اس وحشت اور تنہائی میں تیری حمدم اور غمخار ہو کل روز قیامت جب سور پھوکا جائے گا تو میں اس وقت تیرے سر پر سایا کروں گی پس خوش اور خرم رہ کہ خیر اور نیکی کبھی تجھ سے دور نہیں ہوگی اس بابرکت نماز کی ترقیب یہ کہ ماہ رجب کی پہلی جمعہ رات کو روزہ رکھے اور شب جمعہ مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکت نماز پڑھے بارہ امام کے ماننے والے پہلی شب جمعہ ماہ رجب بارہ رکت نماز یعنی کہ چھے نمازیں دو دو رکت کر کے پڑھی جائیں گی نماز کی نیت نماز لیلت الرغائب دو رکت بجالاتا یا بجالاتیوں رجائن قربتاً الی اللہ ہر رکت میں الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ انہا انزلنا اور بارہ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت نماز سے فارغ ہونے کے بعد ستر مرتبہ اللہم سلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہی پھر سجدے میں جا کر ستر مرتبہ سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح سجدے سے سر اٹھا کر رب اخفر ورحم و تجاوز اما تعلم انکا انتل علی العظم ستر مرتبہ پھر دوبارہ سجدہ اور پھر ستر مرتبہ سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کرے انشاءاللہ وہ حاجات بھی خدا اس نماز کی ورکت سے پورا فرمائے گا نماز کا بیان تو آپ نے سماعت فرما لیا کتاب کا حوالہ آپ کے علم میں مفاتح الجنان رجب المرجب کے آمال مشترکہ آمال کے بیان میں لائلت الرغائب کے نام سے یہ نماز موجود ہے البتہ نماز کی نیت پر دو تین جملے مراجع عزام کے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں بعض مراجع عزام اس کے استحباب کے قائل ہیں بعض اس کے استحباب کے قائل نہیں ہیں تو دونوں اعتبارات سے فرق یہ ہے کہ ہر ایک مومن اور مومنہ اس نماز کو پڑھے رجائع مطلوبیت کی نیت سے تو تمام اعتبارات سے اس کی نماز اور اس کا سواب انشاءاللہ اب چاہے آغا سستانی کا مسئلہ ہو آغا خامنائی کا مسئلہ ہو آغا عصاق فیانس کا مسئلہ ہو یا آغا سعید الحکیم کا مسئلہ ہو یا آغا وحید خورسانی کا مسئلہ ہو رجائع کی نیت رجائع مطلوبیت اور وضاحت میں لکھا کہ سواب کے ارادے سے اس نماز کو پڑھا جائے انشاءاللہ یہ نماز کا سواب بحق ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین موسیقی 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 موسیقی